بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسل و نسلیم وعلا رسولِهِ الكریم اما بعد خفز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالى وَلَقَدْ يَسْتَحْلَنَا الْخُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمُدْدَّكِرِ صَدَقَ اللہُ عَزِيمَ اللہم سلِي على محمد وعلا آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمیدun مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں رسول نوالی تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درست قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالمرم فائز اب آج کی نشیست کے محسس مکرم اہمان ساتھ موجود ہیں سورہ لکمان ہمارا موضوع گفتگو اور سورہ لکمان کی آیت نمبر چھے جو ہے اس پر انشاءاللہ عزیز اس آیت کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریح اور اس آیت سے اللہ رب العزت کی جو مراد ہے وہ اس مختصر وقت میں حضرت مفتی عبدالمرم فائز صاحب سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں آئیں گے وہ سوالات ان کی خدمت پر رکھیں گے تشفی کریں گے اپنی سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ اس کی سعادت میں حاصل کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا ناظر محصرم یہ آج کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آیا اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم سب خیریت سے ہیں ایک بار اللہ کے شکر سے ہم سورہ لکمان کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق ہوئی ہے اور سورہ لکمان کے آیت نمبر چھے ہے یہ اور اس آیت کا سب سے پہلے تو جو ہماری روایت ہے گزشت آیات سے کچھ ربط ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائی ہے اس کا کچھ خلاصہ اس کے مضمون کا خلاصہ ارشاد فرمائی ہے اور پھر آگے سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت رکھی گئی جو آج ہم نے یہ آیت نمبر چھے سورہ لکمان کے شروع کی ہے اس کے اندر اللہ تعالی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کی زندگی کے اندر جیسے کہ قرآن مجید کا موضوع ہم نے بتایا کہ اللہ تعالی کی ذات ہے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالی کی توحید کو فوکس کرتا ہے تو یہاں پر آج کی اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس توحید اللہ کے پیغام سے جو جو چیزیں ڈائیورٹ کرتی ہیں آپ کو جو چیزیں آپ کو دوسری طرف متوجہ کرتی ہیں ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا بھی ہے اور ایسے وہ تمام پیغامات ایسی تمام چیزیں ایسی کوئی بھی اٹریکٹیو چیز جو آپ کو اللہ تعالی کے اس میسیج سے ہٹانے والی ہو ڈائیورٹ کرنے والی ہو اس کی طرف آپ نے متوجہ نہیں ہونا ہے تو آج کی نائیات میں ایک براہراست میسیج یہی دیا جارہا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دین اور پیغام توحید رسالت اور آخرت اس میسیج سے لوگوں کی نظریں ہٹانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں میں یعنی توحید رسالت آخرت قیامت جنت جہنم جن موضوعات کو آپ اہمیت دیتے ہیں اس ان موضوعات کے بجائے دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کر دیں گے جن سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو انجوائیمنٹ کا سبب ہیں تو ایسی تمام چیزیں اگر ان کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو توحید سے وہ ہٹا دیں آخرت سے ہٹا دیں اللہ کے میسیج سے وہ آپ کی نظریں ہٹا دیں تو وہ تمام دردناک عذاب کا سبب بنیں گی اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوگا ٹھیک بہت بہت شکریہ اچھا یہ اس آیت کے مضمون کے اعتبارے سے آج کا ہمارا اسی مناسبت سے انوان بھی آج ناظر محترم آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کھیل کود تفریح بیسیکلی اس میں ساری تفریحیں آ جاتی ہیں جتنی بھی تفریح کے پہلوں ہیں کھیل کود ہے پھر اس کے علاوہ دیگر جو آج کل چاہے وہ فیزیکلی یعنی جسمانی طور پر ہم کھیل کود میں شریک ہوتے ہیں یا ڈیجرل اعتبار سے ہم کھیل کود میں شریک ہوتے ہیں گیمز مختلف تو ان کے حوالے سے قرآن کا نکتہ نظر ہم جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے میں ترتیب سے ان تمام کھیلوں کی نسبت قرآن کا جو حکم اور نکتہ نظر وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا سوال اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کل ایک ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے سرانے پر نوول ہمیں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اس درہ سے ڈیجرل اعتبار سے آپ دیکھیں تو اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے جو کہ بک کا زمانہ اب چلا بھی گیا ہے تو وہ یوٹیوب یا گوگل سے نوولز بغیرہ پڑھتے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں سنتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا نظریہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے قرآن مجید کیا اصول بتاتا ہے ہمیں کہ ان کی کتنی سطح گنجائش ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی تو اللہ سے توجہ ہٹا رہی ہوتی ہیں کسی نے کسی طرح ملتے ہیں اچھا یہ جو آیت ہے اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ نظر بن حارس کا ایک شخص تھا پس منظر اس کا یہ ہے نظر بن حارس نامی شخص تھا اس نے جب دیکھا کہ قرآن مجید کی اتنی مقبولیت ہے اور اس میسیج کی اتنا اٹریکٹیو ہے یہ میسیج کہ جتنے بھی بڑے قریش مکہ تھے قریش کے سردار تھے ان کی جو اولادیں تھیں وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں عیشہ کی نماز میں فجر میں تلاوت فرماتے تھے تو وہ جا جا کے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے کہ یہ آواز تو بڑی بھاتی ہے دل کو یہ میسیج جو ہے دلوں پہ بڑا اثر کرتا ہے بڑا بھلا لگتا ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں جو تعبیرات ہیں جو استعارے ہیں تشبیحات ہیں جو اس کا ریدم ہیں وہ دل کو مطمئن کرتا ہے دل پہ ایک سکینت اتمنان اور سکون اس کے وجہ سے آتا ہے تو جب یہ اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ میسیج کی طرف اس طرح سے آ رہے ہیں اور پھر رفتر رفتہ ظاہر ہے کہ یہ میسیج دلوں میں جگہ بناتا اور لوگ مسلمان ہو جاتے تو اس نے وہ ایک بڑا تاجر تھا اور وہ اس دور میں اس کے جو بزنس تھا وہ فارس کی طرف ایران کی طرف تھا تو وہ ایران گیا اور وہاں سے اس نے قصے کہانیوں کے کتابیں خریدی دارہ کے اور اس دور کے جو پرانے شہنشاہ تھے ان کے قصے خسرو کے اور دوسرے تیسے وہ لے کر آیا اور لوگوں کو وہ دیئے کہ تم قرآن پڑھتے ہو اس کے بجائے یہ قصے اور کہانیاں دیکھو ان کو پڑھو تو یہ آیات براہ راست اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ آپ اگر ایسی کچھ چیز لے کر آتے ہیں جس سے لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں تاکہ وہ قرآن سے ہٹ جائیں تو ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ایسی چیزی بھی چیز کو پڑھنا اور دیکھنا بالکل دروس نہیں اب یہی سے ایک اور بات یہ پتہ چل گئی کہ اگر کوئی ایسے نوویلز ہیں یا کہانیاں ہیں یا ایسی کوئی چیزیں لٹریچر ہے ہمارے ہاں بہت وائیڈلی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ نے اس طرح کی استعمال یا لکھنے والے نے لکھی ہے یا پڑھنے والے نے پڑھی ہے اور اس نے نمازیں چھوڑ دی دین سے وہ دور ہو گیا یا اس کا میسیج جو ہے وہ دین سے برگشتہ کرنے والا ہے اور جو حرام چیزیں ہیں ان کی رغبت پیدا کرنے والا ہے تو ظاہر ہے وہ ناجائز ہے حرام ہے اس کو پڑھنا بالکل دروس نہیں ہوگا لیکن ہمارے ہاں اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے ہمارے ہاں اچھا عدب لکھا گیا ہے ہمارے ہاں ہکایات سادی ہیں شیخ سادی کی کہانیاں اسی طرح علامہ رومی نے جو کہانیاں لکھی ہیں وہ ساری قرآن مجید نے بھی ایک بہت بڑا فوکس کیا ہے انبیاء کی کہانیوں پر تو یہ کس لیے تھا کہ جو ایسی کہانیاں ایسے واقعات جو سبق آموز ہیں جو آپ کو کوئی لیسن دے کر جاتی ہیں ان کو آپ پڑھیں ان کی ترویج کریں تو الحمدللہ اردو کے اندر جو بچوں کا لٹریچر ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت معقول ہے اچھا ہے اور بچوں کی گرومنگ کے لیے جو منٹل گرومنگ ہے اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو ہمارے ہاں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایسی چیزیں سلیکٹ کر کے دیں اور ویسے بھی ایک مشہور مقولہ ہے کہ دنیا زندگی انسان کی اتنی کم ہے کہ وہ ماسٹر پیسز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے یعنی ایک آدمی نے پچاس کتابیں لکھی لیکن اس کا ماسٹر پیس ایک ہے ایک بہترین کتاب ہے جس کی وجہ سے وہ شہرت ہے اس کی تو اگر آپ مسننفین کے ماسٹر پیسز سلیکٹ کر کے اپنے بچوں کو دیں لکھنے والوں کے جیسے ہمارے حاکیم سعید صاحب نے رحمہ اللہ نے بہت کام کیا بچوں کے اوپر ہمارے ہاں بچوں کا اسلام خواتین کا اسلام اس نے پوری ایک نسل کی تربیت کی ہے تو ایسا جو ستھرا عدب ہے وہ بچوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ ان کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہو ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیضا ہو وہ ویجوالائز کر سکیں چیزوں کو اسی طرح سے جو آپ نے ذکر کیا کہ ڈیجیٹل گیمیں ہیں یا یوٹیوب کا آپ نے ذکر کیا تو یوٹیوب کے اندر یہ ڈیجیٹل چیزیں ہیں اب اگرچہ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے ہمارے ہاں اس میں بھی ایکسیس تک پہنچ گیا کہ سارا دن بچے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے کارٹون دیکھ رہے ہیں ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچوں سے فارق کرنے کے لیے بچوں کی چیخ و پکار سے بچانے یا لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے ان کو کارٹون دے دیتے ہیں اب وہ کیا کارٹون دیکھ رہے ہیں پاکستان پورا پاکستان انڈین کارٹون دیکھ رہا ہے ہندی کارٹون دیکھ رہا ہے انگلیش کارٹون دیکھ رہا ہے اس سے جو کلچل پروموٹ ہو رہا ہے یا بچے جو زبان سیکھ رہے ہیں وہ ہندی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں آپ کو کبھی بچے پا جائیں اکثر ہندی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے یہ تو ایک تو ہمارے یوٹیوبرز کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ وہ ستھرہ عدب بنائیں تخلیق کریں اور اپنے جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے وہاں پر جو لوگوں کے لیے اچھی سیزیں ہو سکتی ہیں وہ ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا والدین کے لیے بھی ہے کہ اب بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں جس سے فلٹر ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو فلٹر کر کے جو یوٹیوب ہیں یا جو ایسی ویب سائٹیں ہیں جو بچوں کے لیے سوٹیبل ہوتی ہیں وہ ان کو دکھائیں اور ان میں سے بھی سیلیکٹڈ چیزیں دکھائیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو بہتر انسان بنا سکتی ہیں احساس ذمہ داری پیدا کر سکتی ہیں ان کو ہارڈ ورکنگ پر آمادہ کر سکتی ہیں والدین کی اطاعت پر آمادہ کر سکتی ہیں تو ایسی چیزیں ان کو دیں تو اب جب یہ عام ماحول بنے گا پھر لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا ورنہ تو اب جو ہے وہ موٹو پتلو کے کارٹون ہر بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی رودرا یا پتن کوئی ایسے ہیں تو یہ بڑے خطرناک ہیں ہمارے معاشرے کے لیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا یہ اسی جواب آپ نے انعائیت فرمائے اسی سے میں ریلیٹ کروں گا اپنے اگلے سوال کرو اس طرح سے کہ یہ جو کارٹون وغیرہ ہم دکھاتے ہیں بچوں کو جتنا بھی ہم فلٹر کر لیں ان کو لیکن کئی نہ کئی میوزک کے ایلیمنٹ کئی نہ کئی پھر بھی ہوتا ہے اس کی کیا لیمٹس ہیں ایک تو اس پر تھوڑی سی روشن ڈال دیجئے گا دوسرا پروپر میوزک جو ہے ہم تفریق کے لیے بس وقت لوگوں سے سننے کو ملتا ہے جی موسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے تو جی ہم انٹرینئرمنٹ کے لیے سنتے ہیں جی بڑے بڑے صوفی سنتے تھے تو اس کی کیا لیمٹیشنز ہیں اس کی کیا حدود ہیں دیکھیں یہ جو آیت ہے اس آیت کے اندر دوسرا جو بیان کی جاتا ہے کہ وہ نظر بن حارس دوسرا کام یہ کیا کہ وہاں سے ایک مغنیہ گانے گانے والی لونڈی خرید کر لائیا اور گانے گانے والی اس لونڈی کو یہ کہا کہ تم گانا سناو ان کو اور عرب کے لوگوں کو یہ کہا قریش مکہ تم قرآن سننے جاتے ہو ادھر سنو یہ اس کے ساتھ میں میوزیک ہے خاتون ہے پھر وہ گانے اس نے سنانا شروع کیے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ قرآن سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر گانے بجانے کے طرف لگا تو قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں منیشتری لحول حدیث کا لفظ استعمال کیا اس لحول حدیث سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ غنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور فرمان ہے انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ ما ہوا لحول حدیث تو انہوں نے فرمایا کہ واللذی لا الہ الا ہوا ہوا الغنا ہے کہ جس کے قبضہ میری قدرم میری جان ہے اس لحول حدیث سے مراد گانا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ یہاں سے مراد گانا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گانا قرآن نے حرام کیا ہے اور قرآن نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ گانا یا گانے والی کوئی بھی چیز ایسی کوئی بھی چیز تم خرید ہوگے دیکھوگے سنوگے تو تمہارے لئے حرام ہے پھر قرآن نے حدیث نے بڑی واضح طور پر یہ فرمایا ہے وہ مشہور حدیث ہے جو ہم پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرت کی نشانی بیان فرمائی ہیں تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں گنائی ہیں کہ عزت تخز الفیدولا والأمانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وعتار رجل زوجتہو وعکا امہو وعدنا صدیقہو وعقصہ اباہو کہ قرآن قیامت کے قریب یہ علامتیں آئیں گی کہ لوگ جو ہیں وہ زکاة کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھنے لگیں گی اور جو امانت کی رقم ہوگی اس کو شیر مادر سمجھ کے وہ ہڑپ کر جائیں گے اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے ماں کا نافرمان ہوگا اپنی بیوی کا فرما بردار اور تابع ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہ خوشگپیاں کرے گا لیکن اپنے باپ سے بہت دور ہو جائے گا تو اسی کے اندر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَزَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاظِفُ کہ لوگوں کے معاشرہ کیسے طرح ہوگا کہ گانے بجانے والیاں وہ عام ہو جائیں گی گانے بجانے کے آلات ہر طرف پھیل جائیں گے اسی کو ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں قرب قیامت کے اندر ایسی ہوں گے کہ وہ ریشم کو حلال کر لیں گے اور اسی طرح سے شراب کو حلال کر لیں گے حلال سمجھ کر استعمال کریں گے ہمارے ہاں جتنی شراب استعمال ہوتی ہے ریشم استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے جو ہے یہ گانہ بجانے کے آلات ان کو لوگ حلال سمجھ کے استعمال کریں تو آج ہمارے ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے تو دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غناء یمبت النفاق کما یمبت الماظر کہ غناء جو گانہ سننا ہے یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے اور اتنی تیزی سے پیدا کرتا ہے جس طرح پانی جو ہے وہ گروتھ لے کر آتا ہے کسی بھی پودے کے اندر تو یہ بڑی واضح حدیث ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ گانہ حرام ہے اور گانہ سننا میوزک سننا یہ سب چیزیں ناجائز ہیں بس ایک دوف کی اجازت دی ہے شریعت نے اور دوف جو ہوتی تھی وہ شادی بیعہ کے موقع پر اس دور میں بچتی تھی اور دوف یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف میں پردہ لگا ہو پرات ٹائپ پرات ٹائپ جس کی ایک طرف پردہ لگا ہو دوسری طرف دھول کی طرح بند نہ ہو خالی ہو تو یہ اس کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ دوف آپ بجا سکتے ہیں اور اس کو آلینو بن نکاح کے جو نکاح کو یا شادی کے موقع کے اوپر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بجائی جا سکتی تو یہ وہ اس کا ایک اور جگہ اس کی اور جگہ جزاک اللہ جب بہت شکریہ اس وضاحت کے لیے تو یہ جو میں نے سوال آپ حلم رکھا تھا کہ یہ جو کارٹونز بھی ہوتے ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ بھی میوزک ہوتا ہے تو اس سے بھی احتیاط ظاہر ہے جو بھی ایسا میوزک ہوگا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہو یا اصل میوزک ہو یا گانے ہو یا ویسے ریدم کے لیے لگا ٹونز یہ سب جو ایسی چیزیں ہیں جو ان سے آلات موسیقی سے جتنی بھی آوازیں نکلی ہیں وہ سب ناجائز ہیں ان کو نہیں سن سکتے ہیں جی چیئے بہت شکریہ کھیل کود کے متعلق ہم بات اگر کریں جیسے آج کے دور میں جو مشہور کھیل ہیں کرکٹ سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے فوٹبال کسی درجہ میں اب تو بہت کم ہو گیا لیکن بارال اور اس طرح کے جو کھیل ہیں ان میں ان کی کیا حدود و قیود شریعت میں بیان کی ہیں اگر بیان کی ہیں یہ کنین بیان کی ہوں گی اس سے آگاہ کر دیجئے اور پھر ان میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ٹورنیمنٹ اس کا ہی نکاد ہوتا ہے کسی جگہ تو اس پر انام اور اعزاز کا ایک پہلو ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشن ڈالیے گا یہاں پر جو کھیل کود ہیں جیتنے بھی ہمارے جیسے کرکٹ ہو گیا فٹبال ہو گیا والی بول ہو گیا اس طرح کے ہمارے ہاں کبڑی کے ٹورنیمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو حدیث کے اندر جو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ کھان جو کھیلنا ہے کس قسم کی جائز ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے جو کھیل کود ہیں وہ حرام ہیں صرف تین طرح کے جائز ہیں دوسری حدیث میں چار طرح کے جائز ہونے کا حکم ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ملاعبت الرجلی اہلہ ہو سب سے پہلے مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ اس کی اجازت دی گئی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا تھا تو یہ بالکل جائز ہے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعدیب الرجلی فرصہ ہو کہ آدمی کا اپنے گھوڑے کو تربیت دینا گھوڑے کو پالنا صحیح اس کی اجازت ہے تیسے نمبر پر فرمایا منازلہ کہ تیر اندازی کرنا اس کی اجازت ہے بعض حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی فضیلت بھی دی ہے کہ تیراکی کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے اسی طرح تیر اندازی کرنا نیزہ بازی کرنا ان کی فضیلت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بلکہ بخاری شریف کی حضرت سلمہ بن اقویٰ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں پہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ کھیل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمایا کہ یہ کھیل میں مصروف ہیں اور جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم تیر اندازی کرو اور حضور جیسے دو ٹیمیں تھیں وہ تیر اندازی کر رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ چلو تیر لگاؤ میں اس ٹیم کے ساتھ ہو گیا ہوں جیسے ہمارے ہاں ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں کوئی نیا آدمی آکھے ایک کیسا بنتا ہے تو دوسرے جو ٹیم تھی اس نے کہا کہ ہم کیسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کے دوسری ٹیم کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر میں آنا معاکم جمعان میں تم سب کے ساتھ ہوں دونوں ٹیموں کے ساتھ ہوں میں تو وہ تیر اندازی کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ تیر اندازی فرمائی ان کو شوق دلایا ان کو ترغیب دی تو اس سے پھر علماء نے یہ بتایا کہ ایسا کھیل جس سے کوئی جسمانی مشکت ملتی ہے جسم جو ہے وہ اس کو ورزش ملتی ہے جسم مضبوط ہوتا ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الزریف کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے تو مومن کا طاقتور ہونا یہ مطلوب ہے تو کریکٹ ہے فوٹبال ہے یا ہاکی ہے یا ایسے والی بال ہے ایسے وہ تمام گیم جن کے اندر جسمانی ورزش ہوتی ہے بالکل جائز ہے اگر اس میں کسی نے نکر پہنی ہے یا ایسے گھٹنے ننگے کر دیئے ہیں یا ایسے کپڑے پہنے ہیں جس سے سطر ننگا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے یا ایسا ہے جس میں میوزیک آ گیا ہے آج کل کیونکہ کھیلوں کے اندر شروع میں بھی میوزیک ہوتا ہے بعد میں بھی میوزیک ہوتا ہے پھر وہ پورا پورا دن چلتے ہیں اور نمازیں رہ جاتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے گناہ کی کام کرے گا وہ نائجائز ہوگا اگر ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے تو یہ عبادت ہے اس پر بھی سواب ملے گا سہی بہت بہت شکریہ تو اس میں میں نے دوسرا سوال یہ آپ کی خدمت رکھا تھا کہ جو مختلف ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں ان میں انام کا ایک پہلو ہوتا ہے اب جہاں تک انام کی بات آپ نے کیا تو انامات اس طرح سے تو بالکل دروست ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی ہے یا فیڈریشن بنی ہے اس فیڈریشن نے لوگوں سے کہا کہ ٹیمیں بلائی ہیں گیارہ ٹیموں میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ پہلے نمبر پر آگئی ہے دوسری رنر اپ ہے تیسری اس طرح انہوں نے ان کو انامات دیئے ہیں یہ بالکل دروست ہے کہ حکومت انام دے رہی ہو یا کوئی فیڈریشن ہے جو کھلاڑیوں کو انام دیتی ہے اسی طرح یہ دیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح عموماً گلی محلوں کے اندر ہوتا ہے یا جیسے بچے کنچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا خروٹ کھیلتے ہیں یا وہ جو ہمارے ہاں گلی محلوں کے اندر سنو کر کے کھیل جاری ہے یہ ایسی گیمیں جس کے اندر ایک کی چیز دوسرے کو مل جاتی ہے یا دو ٹیموں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ بھئی ہزار روپے آپ دو گے آپ دو گے آ دو گے پانچ ٹیمیں ملی ہیں جنہوں نے ہزار ہزار روپے دیا ہے اور جو وینر ہوگا اس کو یہ سارے پانچ ہزار روپے مل جائیں گے تو ایسی جو گیم ہیں وہ ناجائز ہیں جس میں دونوں طرف سے پیسے لگے تو اس لئے علماء نے اس کے جائز ہونے کی ایک صورت یہ بتائی ہے کہ آپ یہ کر لیں کہ دو ٹیمیں ہیں نا تو ان دو ٹیموں میں سے ایک ٹیم کہے کہ میں اتنے پیسے دوں گی دوسری ٹیم پیسے نہ دے تب بھی جائز ہیں لیکن عملا میرے خیال ہے کہ یہ ایسا مشکل ہے لیکن شریع طور پر اس طرح جائز ہو جائے گا ایک ٹیم کہے کہ میں اگر جیت گئی تو مجھے کچھ نہیں ملے گا لیکن میں ہار گئی تو میں ہزار روپے دوسری ٹیم کو دوں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان ٹیموں کے درمیان ایک محلل حلال کرنے والی تیسری ٹیم کو داخل کریں مثلا کہ دو ٹیمیں جو ہیں وہ تو اپنا دس دس ہزار مثلا ملا دیں تیسری ٹیم جو ہے وہ کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہ کرے پھر اور وہ تیسری ٹیم بھی ان کے لیول کی ہو ان کے برابر کی ہو جتنا ہی کھیل سکتی ہو اور اس کے بعد یہ ٹیمیں جو ہیں وہ کھیلیں اور ان میں سے کوئی ٹیم جو ہے وہ جیت جائے اور وہ سارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس ٹیم کو مل جائے تو یہ بھی جائز ہے اس طرح سے بھی یہ انعام دیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سب نے پیسے ملایا اور ان میں سے وینر کو مل گیا یہ شرن جائز نہیں ہے تو کھیلنا ہے تو پھر بغیر اس کے کھیلیں یا پھر ایسا ہے کہ کسی کو جو علاقہی کوئی باڈی ہے وہ انعامات دے وہ جو ہے اپنی طرف سے انعامات سب ٹیموں کو دے دے جی چیئے تو نہیں کئی طرح کی ورزشیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ طرح طرح سے اپنے جسم کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تیراکی اس کا تو خیر آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ بعض احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے ساتھ ساتھ پھر جیم آگئے ہیں طرح طرح کے فٹنس کلپ آگئے ہیں پھر ایک یہ ہے کہ یوگا ایک طرح کی ورزش ہے جس کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اب ان تمام جو یہ تمام قسم کی ورزشیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیں کہ کون سی اس میں جائز ہے کس حد تک جائز ہے لباس اس میں کس طرح کا ہمیں پہننے کی گنج ہے کس حد تک پہننے کی گنجائش ہے کیونکہ ہر ایک اپنی ریکوائرمنٹز ہیں اور پھر یوگا میں خاص طور پر ایک حییت ہوتی ہے جس کے مطلعے غلط فہمی بھی ہے کہیں نے کہیں یا وہ صحیح بات ہے کہ یہ ایک خاص مذہب کی طرف اس کی نسبت ہے اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے ورزش کے حوالے سے جو یہ تمام صورتیں رائج ہیں آج کل ان پر تھوڑی سے روشن ڈالیے دیکھیں ورزش کے حوالے سے ایک تو یہ بات بہت کلیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ مسلمان یا مومن مضبوط ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے جسمانی اعتبار سے دماغی اعتبار سے تو مینٹلی جو آدمی کو فٹ رکھ سکیں ایسی ورزشیں بھی کرنی چاہیے جو جسمانی طور پر انسان کو فٹ رکھ سکیں ایسی ورزشیں بھی لازمان کرنی چاہیے تاکہ مسلمان جو ہے وہ ایک مضبوط ہو صحت مند ہو وہ بیمار نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدینہ میں لوگ رہتے تھے وہاں پہ کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا آج ہمارے ہاں ہر ہر گھر میں ہر دوسرے مسجد میں آپ دیکھیں مسجدوں میں پوری پوری لائنیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نمازیوں تھے ایسی بلکل ایسی کیونکہ ہمارے ہاں ورزش زندگیوں سے نکل گئے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی جو اپن فٹ تھے کہ رکانہ جیسا پہلوان آیا جس کا پورے عرب میں کوئی ثانی نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا اور صحابہ اکرام کے کئی واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا فرمایا دوڑ لگاؤ اور ان کی دوڑ لگوائی ان میں جو پہلے آیا اس کو شاباش دی اسی طرح ان کے درمیان نیزہ بازی کے مقابلے کروایا ان کے درمیان میں اس کے علاوہ میں تیر اندازی کے مقابلے کروایا یہ سب کیوں کروایا تاکہ مسلمان جو ہے مومین ایمان والا وہ فٹ رہے جسمانی اعتبار سے اور اس کو کوئی بیماری نہ لگے تو اب یہاں سے اب جو بات آگئی اس کے بعد کہ ورزش ہمارے ہاں کئی طرح کی آگئی اب لوگ جو ہیں بعض مسلز بنانے پہ لگے ہوئے یا جن جاتے ہیں اور وہ مختلف طرح کے کٹس بناتے ہیں سکس پیکس بنا رہے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک دیکھیں کہ ایک بات تو یہ کلیر ہے قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ تم نے کوئی ایسی کوئی چیز ایکٹیوٹی نہیں کرنی ہے جس سے تمہارے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے اس لئے کہ تمہارے جسم بھی اللہ کی امانت ہے اس لئے کوئی بھی شخص اپنے جسم پہ کٹ نہیں لگا سکتا ہے یہ خون نہیں نکال سکتا ہے اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا حالانکہ یہ اس کا اپنا ہاتھ ہے لیکن اس کو وہ خود تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے تو یہ شریعت نے منع کیا ہے کیوں منع کیا ہے کیونکہ یہ انسان کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے تو یہ جو اگر آپ جو موٹے ہو گئے ہیں یا پیٹ نکل آیا ہے یا سست ہو گئے ہیں یہ بھی نجائز ہے لیکن دوسری یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ ایسے سیکس پیکس بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے آپ معذور ہو جاتے ہیں یا ایسی جو جم کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بعد جسم میں اس کے بعد کئی طرح کے مختلف دردیں نکل آئیں یا مختلف جسم کے اندر آوارز پیدا ہو جائیں ہڈیوں کے اوپر کوئی اس کے اثرات منتقل ہو جائیں تو ایسی جم کرنا بھی جائز نہیں ہے اور وقتی طور پر تو آدمی وہ ہو جائے جیسے ہمارے ہاں وہ لڑائی کرتے ہیں تو ایسی فائٹس کرنا جس میں کسی انسان کا عزو ٹوٹ جائے کسی انسان کوئی تکلیف پہنچے وہ جائز نہیں ایسی کراٹے کھیلنا جس سے کسی انسان کی ناک ٹوٹ گئی کوئی ہڈی ٹوٹی ایسی بھی جائز نہیں تو یہ اچھا یوگا کے جہاں تک بات ہے تو یوگا کے اندر بھی یہ دیکھنا پڑے گا یوگا کے جو عام آسن وغیرہ ہیں وہ تو بالکل درست ہیں ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس سے ان کی کسی مذہبی تصور کی تائید ہوتی ہے یا کوئی ایسی حیرت ہے یا پھول آسن بناتے ہیں یا کوئی ایسے آسن بناتے ہیں جس کے اندر جو ہندووں کے یا دیوتاؤں سے مانگنے کا کوئی خاص طریقہ ہے وہ نہیں کر سکتے یا اس کے اندر کوئی بھاشن کے بول بلوائے جاتے ہیں یا عموماً ایسے جو ہمارے ہاں کراتے وغیرہ سکھاتے ہیں اس سے پہلے جھک کر سلام کرواتے ہیں یہ نہیں کریں جھک کر نہیں سلام کریں وہ الفاظ جو ان کے ہیں جو ان کی مذہبی مذہب کو ریپریزنٹ کرتے وہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کے علاوہ میں جسم کو فٹ رکھنے کے لئے کوئی ورزش کر رہے تو بلکل دروست ہے اس میں حرج نہیں بہت بہت شکریہ جزاکمال آپ میں یوگر کے حوالے سے آخری سوال مختصر میں جاننا چاہوں ہوئی ایک میسج بھی ایک طرح ہے کہ ہمارے کراچی میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر سنڈے ٹو سنڈے اس طرح کے کلاسز بقیادہ لگتی ہیں اور پھر ان میں بڑی دھڑلے سے مرد و خواتین کے اختلاط ہوتا ہے اور پھر لباس اس میں اتنا چست ہوتا ہے خاص طرح خواتین کے حوالے سے بات کریں کہ وہ ایسا لگتا نہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ اسلامی مملکت ہے یا اسلامی معاشر کو اپیسی کر رہے ہیں لوگ تو اس حوالے سے یہ میسج یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی کھیل کھیلیں لیکن اس میں شریعت جو پابندی ہیں ہیں پھر آپ زندگی بھر کے لیے کوئی مختل کسی عوارز میں مختلع ہو جائے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کی سطر پوشی ہو جو سطر ہے مرد کے لیے عورت کے لیے اس کا خیال رکھیں اور پانچوے نمبر پر یہ ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط شریعت حدود کے اندر وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے شریعت طور پر جس طرح مرد اور اور کا اختلاط منع ہے حرام ہے وہ یہاں پر بھی آورزش میں بھی منع ہے تو خواتین ورزش کریں لیکن اور حدیث کے اندر فرمایا کہ مرد کی جو سب سے بہترین ورزش ہے وہ تہراکی ہے اور انوائرمنٹ کے اندر ہو تو بلکل ہو سکتا یا خواتین انسپیکٹرز ہیں اب بہت جگہوں پر ایسے سینٹرز بنے ہیں جہاں خواتین خواتین کو سکھاتی بلکل کر سکتے اس میں بارج نہیں اچھا اس کے ساتھ میں اس کوئی ایسی ورزش یا کھیل نہ ہو جس میں جوہ سٹہ کیمار یہ کیا گیا ہو یا شرط ایسی لگائی ہو جس کی ہم نے تفصیل بیان کی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی کوئی عبادت کوئی نماز روزہ یہ متاثر نہ ہو آپ ایکسرسائز کرنے روزے چھوڑنے ایکسرسائز کرنے لیکن خاص طور پر آج کے دور میں ان کھیلوں کو لے کر اس ورزش کو بنیاد بنا کر نہ تو اپنا سطر کھولنا ہے نہ ہمارا جو لباس ہے ہمارا جو روایات ہیں ان کو پسے پشت ڈالنا ہے اور نہ ہی بے پردگی کو ہم نے اس کو جائز کر لینا ہے اپنے لئے بس ان چیزوں کے خیال رکھنا اور وہ تمام چیزیں ہیں جو آخری میسج میں حضرت مفتی عبدالمنم فائز صاحب نے ذکر کی ہیں ان تمام کو ایک بار پھر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گے کہ وہ کون کون سی شرائط ہی اجازت دیجئے اگلی نشید تک کے لیے اللہ حافظ